جہاں بھی رہیں ہش رہیں ہیپی رہے اور ہیلتھی رہیں آج آپ کے لئے ایک میں بہت ہی مزے کا ڈیزرڈ لے کے آئی ہوں کسٹرڈ مینگو ورماسیلی ڈیزرڈ یہ ڈیزرڈ بہت ہی یمی اور بہت ہی کریمی بن کر ریڈی ہوگا اس سیٹ پہ آپ اس ڈیزرڈ کو ضرور بنائیں مہمان آپ سے ریسپی پوچھ کے جائیں گے ریسپی کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور سکیپ مت کیجئے گا اگر ریسپی پسند آئے تو اس کو شیڈ بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ٹھیک ہے چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین لیں اور اس میں ایک ٹیبل سپون گھی یا بٹر شامل کر دیں اگر آپ کے پاس گھی یا بٹر نہیں ہے تو آپ پوائل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں ہاف کپ بریک والی سوئیاں شامل کر دیں سوئیاں شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کو بھون لینا ہے تقریباً پانک سے دس منٹ لگیں گے کہ آپ کی سوئیاں اچھی طرح سے بھون جائیں گے اور اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں ایک اور پین لیں اور اس میں دور شامل کر دیں اس میں میں نے چار گلاس دور شامل کیا ہے اور ایک ٹی سپون اس میں لاچی پوڈر کا شامل کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں جب اس میں بوائل آ جائے تو یہ میں نے کسٹر لیا ہے ونیلا کسٹر جس میں میں نے چار ٹیبل سپون ونیلا کسٹر شامل کیا ہے اور اس میں ہاف کپ دودھ کا شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو آہستہ آہستہ دودھ میں شامل کرتے جائیں گے جب یہ اچھی طرح سے دودھ میں شامل ہو جائے تو اس کو پکنے کے لئے تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیں اب ہم اس میں چینی شامل کریں گے میں نے تین سے چار ٹیبل سپون چینی شامل کیا ہے چینی آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں جو بھونی ہوئی سوئیاں ہیں وہ شامل کر دیں گے بعد میں ہم اس میں مینگو کا بھی استعمال کریں گے اس لئے میں نے اس میں چینی کم رکھی ہے سوئیاں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں میڈیم آنچ پہ پانچ سے دس منٹ لگیں گے کہ ہمارا کسٹر گارہ ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کا چولہ بند کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ ٹھیک ہو جائے گا جب یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے تو اس کو کسی بول میں شامل کر دیں ٹھیک ہے بول میں شامل کرنے کے بعد یہ میرے پاس ایک کپ مینگو پیوری ہے میں نے ایک کام لیا تھا اور اس کو بلینڈر میں ڈال کر سیمپل بلینڈ کر لیا تھا اور یہ ہماری پیوری ریڈی ہو گئی تھی اس عید پہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا سب کا یہ فیورٹ میٹھا ہونے والا ہے سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد میں نے دو سے تین ٹیبسپون اس میں کریم کا بھی استعمال کیا ہے یہ بالکل اوپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہے تو آپ اس کو سکیپ بھی کار سکتے ہیں لیکن اس سے اس کا رچ فلیور بانکہ رائے گا اب ہم اس میں کچھ فروڈ شامل کرتے ہیں یہ میں نے مینگو کے چھوٹے چھوٹے چنگز کار لیے تھے وہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں اس سٹیج پر آ کر آپ اس میں ڈرائی فروڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں ڈرائی فروڈ کا استعمال نہیں کروں گے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیے یہ ہمارا بہترین ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے میں نے چھوٹے شارٹ گلاسز لیے ہیں اور اس میں اس کو یہ ورما سیلی ڈیزرٹ کو اس میں ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اس کو ایک بڑے بول میں بھی بنا سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مینگو کے چنگز میرے پاس باقی بچ گئے تھے وہ اس کو میں نے ڈیکوریشن کے طور پر استعمال کر لیا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے دو سے چار گھنٹیں تھنڈا کر کے اس کو کھائیں بے حد کریمی اور بے حد یمی بان کر یہ ڈیزرٹ ریڈی ہوا ہے وہ بھی بہت ہی جڈ پر ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ریسپی پسند آئے تو مجھے فیڈ بیٹ بھی ضرور دینا اگر آپ میرے چینل پڑھنے ہیں میرے چینل کو ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ